موسیقی اور اسی دن کی مناسبت سے آج ہم اپنا یہ پروگرام بھی سعودی عرب کو ڈیڈیکیٹ کریں گے سعودی عرب پر خصوصی بات چیت کریں گے ہمارے جون کے ساتھ تعلقات رہے ہیں ماضی میں حال میں کیسے تعلقات ہیں مستقبل میں کیا کیا لاحے عمل تیہ ہونا چاہیے ان پر بھی بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سہر کامران صاحبہ اسلام علیکم سہر کامران صاحبہ علیکم سلام سہر کامران صاحبہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بیس بائیس سال بہت معینے رکھتے ہیں آپ نے سعودی عرب میں گزارے ہیں کیا سمجھتی ہیں آپ کے پاکستان کے اور سعودی عرب کے تعلقات کیسے رہے ہیں اب تک جی شہزادی قبل میں نے اپنی زندگی کے بائیس سال سعودی عرب میں گزارے ہیں میں کہوں گی کہ بیترین بہت خوبصورت بائیس سال اور اگر میں کہوں گی کہ سعودی عربیا has been my second home تو یہ غلط نہیں ہوتا پاکستان اور سعودی عربیا کی اگر تعلقات کی بات کریں تو ہمارے سامنے جو الفاظ آتے ہیں کچھ انہیں تو گرم جوشی محفت اعتماد یہ وہ الفاظ ہیں پاکستان سعودی عربیا کے تعلقات کی بنیاد دقینات جو ہے بہت مضبوط رشتوں پر ہے لیکن اس کی بنیاد جو ہے انیس سو چالیس میں قیام پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے قیام پاکستان سے پہلے پڑ گئی تھی جب سعودی عربیا کا ایک عالی وقت اس وقت کے ولی اہد شہزادہ سعود بن عبدالعزیز کی سربراہی میں جو کراچی کا اس نے وزٹ کیا اور مسلم دیکھ کے قائدین نے اس وقت کے تھے انہوں نے ان کا استقبال کیا اس وقت میں پرنس سعود کے ولی اہد کے جو ہے پانچ بھائی بھی شامل تھے جن میں جو ہے جو بات میں جو ہے سعودی عربیا کے بادشاہ جس میں جو ہے کینگ فیصل بن عبدالعزیز السعود کینگ فہد بن عبدالعزیز السعود اور کینگ عبداللہ بن عبدالعزیز السعود تو یہ تین بھائی جو اس وقت جو ہے اس وقت میں شامل تھے وہ بعد میں جب سعودی عربیا کے سربراہ بنے تو ان کا آلیڈی ایک تعلق جو ہے وہ استوار ہو چکا تھا پاکستان کے ساتھ پھر سعودی عربیا پھر ممالک میں شامل ہے جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا پاکستان کی سردوں کو تسلیم کیا پاکستان کے نظریے کو تسلیم کیا تو یہ ہماری جو تعلقات ہیں وہ بہت کہہ رہے ہیں ہم چاہے یہ کہیں کہ سیاسی تعلقات کی بات کریں دفاعی تعلقات کی بات کریں اقتصادی اور معاشی تعلقات کی بات کریں یا باہمی ٹرس کی بات کریں اور جب بھی کبھی ایسا وقت آیا ہے پاکستان پہ جب بھی پاکستان پہ کوئی وقت آیا چاہے وہ انہی سے پیسے کی یا انہی سے قطر کی جنگیں تھیں یا جو ہے کوئی ناگہانی آفات تھیں زلزلہ تھا سلاف تھے بارک تھے یا ایٹمی دھماکے کے بعد پاکستان کے اوپر جنگیری پابندیاں تھی سعودی عربیہ نے ہمیشہ آگے بڑھ کے پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا پاکستان کی ہر لحاظ سے معاشی طور پر اور جو ہے لحاظی طور پر پاکستان کی مدد کی اسی طریقے سے پاکستان نے بھی سعودی عرب کے ساتھ اپنا تعلق اپنی محبت اسی جذبے سے اسی خوبی سے نبھائی ہے جب بھی سعودی عربیہ پہ کوئی ایسا وقت آیا یعنی ہر مین شریفہین کا دفاع کی بات ہے مکہ مدینہ ہمارے دلوں میں ہے یا جو ہے وہ گل فورت وہ انیس سنوے انیس سنکاروے کی یا جو ہے مکہ کا جب محاصرہ ہوا تھا وہ ہو تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے آگے بڑھ کے جو پاکستانی افواج نے پاکستان کے عوام نے سعودی عربیہ کے ساتھ نہ صرف کھڑے ہوئے بلکہ پرپور ایک ساتھ دیا تو یہ تعلق جو ہے بڑا ایک اٹھوٹ تعلق ہے ورہا اعتماد بھی ہے آپ اس کا بھی اندازہ لگائیں کہ جب سعودی عربیہ کے اندر ابھی حالیہ جو ہے قیام ہوا اسلامی جو ہے افواج کا ایک اتحاد کا تو اس کے سرورہ بھی پاکستان کے سابق آرمی جنرل جنرل راہیل شریف جو ہے ان کو نامزد کیا گیا تو یہ ایک ٹرسٹ ہے جو ان کا پاکستانی قوم پر ہے افواج پاکستان پر ہے پاکستان کے عوام پر ہے اور یہی اس کے علاوہ پاکستان کے عوام نے بھی بڑا قضار ادا کیا ہے جو پاکستانی ایک فیکٹریٹس ہیں جو تارکین وطن ہے جو پاکستانی کمیونٹی ہے سعودی اریبیا میں انہوں نے سعودی اریبیا کی تعمیر اور ترقی میں بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے تو یہ اتنے گہرے رشتے ہیں کہ جہاں پر دل بھی جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے مفادات بھی جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے جو ایک اعتماد ہے وہ بھی جڑا ہوئے ہیں بلکل 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 اچھا اسی پروگرام کی منازمت سے جو سعودی صفیر ہیں انہوں نے اپنا ایک پیغام بھیجا ہے میں جاؤں گی کہ وہ پیغام پہلے ہم اپنے ناظرین کو دکھا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء المسلم العلاقات السعودية الباکستانیہ علاقات تاریخیہ وهائید وقوی جداً في العالم الاسلامی تنبع عن محبہ صادقہ وتترك زاد العلاقات بين البلدین على قاعدة متینہ جوهرها وحدت العقید والاخر ومن شكلانهم من ثقل عالم مختلف السعود اسلامی وقليمی ودولی تتصف على المستوى بين الشعوی بالتقارب والاحترام المتبادل والسیاسی بالتفاوم وتكامل الادوار تعزیزاً لمسیرة العمل المشترق وقوه مؤثرة تجاه مختلف القضايا قرریاً واممیاً حیث تسعى المملكة العربی السعودی و باکستان لتطویر العلاقات الثنیہ على جميع الاسلام السیاسیہ والاستراتیجیہ والدینیہ والتجاریہ والثقافیہ والعسکریہ منذ تأسیسها وفي هذا اليوم الذي يصادف يوم توحید المملكة العربی السعودیہ على يد المؤسس الملک عبدالعزیز طيب الله ثراه وطيب لي أن أرحایات التعالی والتبریکات للقیادة الرشیدہ حفظها الله بمناسبة حلول اليوم الوطنی المجيد أدام الله الأمن والأمان لبلدين المملكة العربی السعودیہ و جمهوریت باکستان السلامیہ وشکرون لكم جی سحر صاحبہ آپ نے بھی یہ پیغام دیکھا ہم نے بھی دیکھا ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا ہمارے جب سعود عرب کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہیں تو پھر تجارتی حضب اتنا کم کیوں ہے میں تھا سب سے پہلے جو ہے جو وہی بات جو میں کہہ رہی تھی وہی سعودی سفیر نے بھی کی انہوں نے بھی بتایا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کی جو بنیاد ہے وہ کتنی گہری ہے بلکر اور اتنا کتنا گہرا ہے چاہے وہ سیاسی ہوں اقتصادی ہوں دفاعی ہوں تجارتی ہوں ہر شعبے کے اندر جو ہے اور یقینا سات دہائیوں سے دونوں ملکوں کی قیادت اضباطی کوشش کر رہی ہے کہ ان تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے اس کے لئے ایک اور چیز جو میں بتانا چاری تھی کہ جو ائیسی ہے اگر تاریخ کی ہم بات کر رہے تھے سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب بول کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب 1974 کے اندر جو اسلامی سربراہی کونفرنس پاکستان میں ہوئی تو اس وقت سعودی اربیا کے شاہ فیصل میں پاکستان کا بڑا ایک بھرپور ساتھ دیا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ اسلامی قوت کا ایک بڑا خوبصورت اور بھرپور جو ہے نہ مظاہرہ تھا نظارہ تھا وہ ایک ایسا جو آج بھی ہمارے کانوں میں جو ہے وہی الفاظ جو ہے وہ ہم دعویٰ و سعیت تغیر کے ولی ہیں وہ گمشتی ہے تو یہ مجھے بہت اچھے تعلقات کی بنیاد جو ہے وہ دونوں ملکوں کا ایک مذہبی تعلق بھی ہے احترام کرشتہ بھی ہے بلکل بلکل مکہ مدینہ سعودی عربیہ میں ہے ہماری ہم سب مسلمانوں کی دل اس سے جڑے ہوئے ہیں بے شکر بے شکر احترام جو ہے احترام جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کا بھی ہے وہ مذہبی بھی ہے ہاں آپ نے بلکل درست فرمایا کہ تعلقات کی ہم بات کرتے ہیں تعلقات کی گہرائی کی بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ایسے کوئی مشکلات آئیں دوسرے کے ساتھ ہیں لیکن ہماری تجارتی تعلقات اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تجارتی حدف ہے یا جو اس کو جتنا اچھے ہونے چاہیے تھے اتنے نہیں ہے اس کی وجہ میں سمجھتے ہوں کہ شاید یا تو ہمارے لینگویج کا بیریئر ہے یا ہم دولوں ملکوں کے جو چیمبر آف کارمرس ہیں وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں اس سلسلے میں ہماری امبیسٹیز کو بھی بہت جیتنا ایک کمیرشل کانسل ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں جب پرنس سلمان نے دورہ کیا تھا جو سعودی عربیہ کے ابھی ولی ہے نے اس وقت جو ہے سعودی عربیہ کے اندر جو کنگ ہیں وہ خادم الحرمین شریفین کے علاقے ہیں وہ جو ہے شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود ہیں اور ان کی جو بیٹے ہیں پرنس محمد بن سلمان وہ ولی اہد ہے اور انہوں نے جب پاکستان کا دورہ کیا تو ہم نے دیکھا تب بھی بڑا جو خروش نظر آیا انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں اور بڑے جو ہے اس وقت جو ہے جو اقتصادی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے مہاہدے ثابت جو ہے وہ سائن ہوئے اب ہم نے اس میں کتنی پیش اپ کی یہ ایک یقین ایک اہم سمار ہے کہ ان میں پیش اپ کیوں نہیں ہوئی اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم صرف جو ہے جب کوئی ایم ایو سائن ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اس کو صرف ایک وقتی جو ہے ایک انسیڈنٹ نہ سمجھیں بلکہ ایک پروفر ایک سٹریجی ہونی چاہی ہے کہ ان کو ہم حقیقی روپی میں بھی دیکھیں ہم بھی دیکھیں کہ تعلقات جو ہے وہ ہمارے تجارتی کی اتنے ہی مضبوط ہوں تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے کمیشل کانسلز کو اور میں ہی ہوں کہ ہماری جو چیمبر آف کومرس ہے اس کو ایکٹیو ہونا پڑے گا ابھی ایک میں در سے پہلے کورپس سوال کیا انہوں نے کہا کہ آپ کی پروڈکس جو ہے وہ یورپ میں اور امریکہ پہ جاتی ہیں لیکن آپ کی وہ پروڈکس جو ہے وہ یہاں پر نہیں آتی ہیں سعودی ریبیا میں تو یہ بھی یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو ہے ایک اہم سوال تھا ان کا جس جو اور طلب تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کیا ہماری اس کا توجہ نہیں ہے یا ہماری ترجی نہیں ہے یا ہم نے ابھی تک سعودی ریبیا کے بارے میں اپنا پرسیپشن جو ہے وہ درست نہیں رکھا تو یہ ہماری میں تمام جو بزنس کمیونیٹی ہے جو ہمارے جو ٹریڈ سے متعلق لوگ ہیں ان کو ان کے لیے میں سوال رکھتی ہوں کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سعودی ریبیا ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اور ہمیں اس کو ضرور ایکسپلور کرنا چاہیے اور جو مہائدے ہمارے سائن ہوئے ہیں ان کے اوپر ضرور احمد درامت ہونا چاہیے بلکل بلکل دیکھیں پاکستان اور سعودی عرب کی تاریخ بڑی خوشگوار رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان مذہبی اور ثقافتی رشتہ بھی بڑا مضبوط ہے اور جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آتا ہے یا سعودی عرب پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دونوں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن دونوں ساتھ کھڑے ہو کے کسی تیسرے ممالک کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر کوئی گلے شکوے بھی ہو رہے ہوتے ہیں پاکستان کی جانب سے بھی گلے شکوے کیا جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس موقع پہ سعودی عرب کڑا نہیں ہوا یا سعودی عرب کی طرف سے تو یہ گلے شکوے پیار محبت کی نشانی ہے یا یہ دلوں میں کئی نہ کئی کوئی نہ کوئی رنجش پائی جا رہی ہیں میں سمجھتی ہوں جہاں محبتیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں امیدیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور پاکستانی عمام تو ویسے ہی محبت باندھنے والے لوگ ہیں ہم اپنی توقعات بہت بڑھا لیتے ہیں لیکن ایک بات کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا کہ جو ہماری جو ہر ملک کو اپنا اپنا انٹرس بھی سیکیور کرنا پڑتا ہے بالکل آج کی دنیا میں جو ایک حقیقت ہے آپ کے جو پہلے لقوامی تعلقات ہیں ان کی دنیا جو ہے وہ آپ کے جو تجارتی اقتصادی معاملات ہیں آپ کی ایکونمی ہے معیشت ہے اس کی بنیاد پہ ہوتی ہے ہمارے ہیں یہ کہ بہت سے چیزیں اناؤس ہو جاتی ہیں عملی جامعہ نہیں اس کو پہنایا جاتا ہم عملی تو پہتے متحرک نہیں ہے اور جب پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے بھارت کے ساتھ جو ہے وہ معاشی تعلقات یا اقتصادی تعلقات زیادہ ہے تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہے ہم سے کہاں کتائی ہوئی یا ان کا کیا سائز ہے اسی طریقے سے سعودی عربیہ بھی بعض جگہ ایسی جو وقوات ہم سے وابستہ کرتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جتنے بھی ایسی کوئی گلے شک ہوئے یا ایسی کوئی بات ہو یہ ہمیں کبھی بھی میڈیا پہ نہیں کرنی چاہیے صحیح صحیح پچھلے دنوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ سعودی عربیہ آہ کے کا رول ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا اور یہ بھی کہا پرنس محمد بن سلمان نے کہ وہ پاکستان کے زفیر ہیں لیکن اسی بات کو لے کے پاکستان کے جو فارم منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی انہوں نے گلا کیا محمود قریشی انہوں نے کہا کہ ایسی جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے یا سعودی عربیہ کی سربراہی میں قائم اوائیسی نہیں ہے اور ہمیں بھی پھر ان ملکوں کا اجلاس بلانا چاہیے کیونکہ سعودی عربیہ میں جس کا ہیڈکوارٹر ہے اس اوائیسی نے جو کانسل اوپون منسٹر سے اس کا اجلاس بلائیا ہم ان ملکوں کا اجلاس بلائیں جو اس کے ممبر ہیں یا نہیں ہیں لیکن جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں شاید یا تو توقعہ زیادہ تھی یا حضرت فہمیہ تھی یہ باتیں جو ہے پس سے پردہ بھی ہو سکتی تھی یہ بیکڈور چینل پہ بھی ہو سکتی تھی ایک ایسا تاثر ملا کہ شاید جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ کسی اور بلوگ کا ایسا بننے جا رہا ہے تو اسی طرح سے جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں عمران خان انہوں نے ایک جو ہے وہ کولا لمکور میں ہونے والی کانفرنس پہ شرکت کی پہلے ہمیں بھری اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس سے جو ہے وہ معذرت کی تو یہ ایک دیان سامنے آ گیا کہ یہ سعودی دباؤ کی وجہ سے معذرت کی ہے تو میں سمجھتی ہی یہ بڑے سنسٹیف معاملات ہیں جہاں پہ بھی اس طرح کے انٹرلاشنل معاملات ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں جو ہے تھوڑی احتیاط سے جو ہے وہ کام دینا چاہیے ہم ہی چاہتے تھے کہ آج کے اس پروگرام میں ہم جو پاکستان کے سفیر ہیں سعودی عربیا میں ان سے جو آہ میسٹر جنرل رٹائر بیرال اکبر ہم ان سے بھی موقف لیں وہ ہمیں بتائیں کہ وہ ایزت سفیر کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان اور سعودی عربیا کے تعلقات کو لیکن ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا لیکن وہ ان کچھ نصیبوں میں شامل ہیں آپ کو پتا ہے کہ ابھی کوویڈ کی وجہ سے جو ہے حاج اور عمرے کافی جو ہو گیا ہے لیکن جو وہاں پہ جو لوگ مقیم ہیں سعودی عربیا میں ان کی لئے کچھ آسانیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو ایک محدود تعداد میں حاج اور عمرے کی اجازت ملی ہے اس کا ایک میکنیزم بنائے تو پاکستان کی زفیر بلاد اکبر جو ہیں وہ اس دفعہ ان کو حج کی سعادت حتا کرنے کا شرف حاصل ہوا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ایک انٹیو ہماری نظر سے گزرا جس میں انہوں نے سعودی عربیا کے کیے گئے انتظامات کے بارے میں ہوتا ہے تو میں رہا ہمیں ہمیں شہزادی قبل وہ بھی دکھانا چاہیے بلکل بلکل ہم وہ کلپ بھی دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو میں اپنی ٹیم سے کہنا چاہوں گے کہ بلال اکبر صاحب کا یہ کلپ جرہ ہمارے آرڈینس کو دکھا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسے میں بلال اکبر من پاکستان میں نے دو چھوڑے کے دنے میں نے ایک سعادت سے بہتا ہے میں نے ایک سعادت سے حج کو حج کرتے ہیں ہمچنے کے دنے میں نے دیا میں نے دیا میں آپ کے ب bassے اس کے ساتھقت میں پر میں اپنے کی کاک اور اپنے کی blokے پاکستانیوں کے بارے سے پاکستان اور پاکستانوں کے حجیرے میں نے اپنے کی طور پاکستانوں سے پہتے ہیں اس کے مقبل کے ساتھ خادم حرمین اور ٹھاری فیرن صلی اللہ روہ کے ساتھ کو چھوڑے ورسے روے اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 پاکستان کے جو عوام ہیں ان کا تو دل دماغ ذہنی طور پر اور جذباتی طور پر سعودی عرب سے ان کا ایک خصوصی لگاؤ ہے ایک لگن ہے اس کی وجہ آپ بھی جانتی ہیں لیکن کیا سعودی عرب کے عوام بھی پاکستان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جنہی کے پاکستانی عوام کرتے ہیں اچھا میں نے اس کا عملی بزائرہ دیکھا ہے لیکن ابھی کیونکہ آپ نے جو ہے پاکستان کے جو سفیر ہے بیات میں سعودی عربیہ میں آمبیسٹر جنرل ریٹائر بلال اکبر صاحب کا جو ہے وہ سٹیکمنٹ بتایا تو دیکھیں جو ہمارے سپارت خانے ہیں جو ہمارے سفیر ہیں ان کا ایک بھرپور کردار ہوتا ہے تعلقات کو جو سٹرنگ کرنے کے اندر تعلقات کے مضبوط کرنے کے لیے اور دونوں ملکوں کے مفادات کو لے کے چلنے میں اور ایسے جو ہے وہ حالات بنانے میں جہاں پہ ہم دوسرے سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں ابھی جو ہے جب پرنس محمد بن سلمان کا وزٹ ہوا تھا تو بیس عرب ڈالر کے بہت سے جو ہے وہ ایویو سائن ہوئے تھے میں نے پہلے بھی ذکر کیا اس کے علاوہ ایک آلہ رابطہ کونسل کا بھی قیام گوا تھا اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو آلہ رابطہ کونسل جس کا قیام ہوا تھا تو اب تک کتنی موتارک ہے اور ہمارے جو امبیسید ہیں وہ کتنی موتارک ہیں کیونکہ جتنی ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے امبیسٹر نے بھی سعودی ریبیا کے کیے گئے انتظامات کی بڑی تعریف کی اور بتایا کہ حج پر کو کیسی سہودت دیتی تو وہ لوگ جو وہاں پہ حج کرتے ہیں ان کو سعودی ریبیا جو ہے وہ اپنا مہمال سمجھتا ہے تو جو پاکستانی ہیں وہاں پر دیفرینٹلی ان کے بھی جو ہے وہ جذبات اسی طرح سے مذہبی جذبات بھی ہیں پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو میں نے خود وہاں پہ رہ کر دیکھا کہ جب ہم نے زلدرے کے بعد جو ہے ایک اپنی کمپین شروع کی کہ ہم جو ہے کوئی فن کلیکشن کرے اور امدادی کاروائیاں کرے تو مجھے کوئی ایڈ گیز کا سعودی گھر ایسا نہیں نظر آیا جس نے آگے بھرپور طریقے سے ہمارا ساتھ نہ دیا اور یہ نہیں میں کہوں گی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی کوئی استعمال شدہ چیز آیا ہو یا نہیں ہم نے ہمارا چوبیس گھنٹے جو ہے ریلیف کیم جو ہے وہ کام کر رہا تھا جو کہ جدہ کے کے سکول میں تھا جس کی میں اس وقت پرنسپل بھی تھی اور چوبیس گھنٹے رات دن ہم ہی دیکھتے تھے کہ کوئی عمر کی تفریق نہیں کوئی جنس کی تفریق نہیں ہر شخص آتا تھا اور اسی محبت اور اس جذبے کے ساتھ پاکستان کے لیے سمجھتا تھا کہ اس وقت ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ مصیبت میں ہیں تو ہم ان کا ساتھ دیں اور اس کے علاوہ میرا دل اس وقت چیکنگ کریں کہ بہت میں متاثر ہوئی جب میں نے دیکھا کہ کنگ عبداللہ تھے اس وقت عبداللہ بن عبدالعزیر سعود ان کے کہنے پر سوڑی عربیہ کی جو مساجد ہیں اور مدینہ میں اور مکہ میں پاکستان کے لیے دعائے کی گئے تو یہ میں سمجھتی کیونکہ ایک بہت ہی اچھا محبت کا مظاہرہ تھا کہ سعودی عربیہ نے ایک وہ پورا جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک ائر بریج بن گیا تھا پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان تو یہ تو محبت تو بہت ہے آپ پہ دیکھیں جو پاکستانی وہاں پہ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور آج میں نے دیکھا کہ دن با دن جو ہے سعودی عربیہ کی جو ہے وہ ری فارمز لے کر آیا ہے تاکہ جو ہے جو ہے جو سعودی قوانین پر عمل کرتے ہیں یقین کریں کہ وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے ہاں وہ لوگ جو کہ کوئی شورٹ کٹ سے ویزے خرید کے چلے جاتے ہیں یا قوانین سے لاعلم ہوتے ہیں یا ان کی وائلیشن کرتے ہیں وہ یقین پریشان ہوتے ہیں تو اس میں ہماری امبیسیز کا ایک رون ہوتا ہے امبیسیز کے اندر آپ کے ویل فیر اٹیچی بھی ہوتے ہیں وہ آپ کی مدد کرتے ہیں آپ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری امبیسیز کتنی فار ہے کتنی موتہار رکھیں وہ کتنا جو ہے وہ کمیونیٹی کا جو ہے وہ ساتھ دیتی ہیں لیکن اب ہم نے جب سے خصوصی طور پر پچھلے دو تین سال کے اندر جب سے شہزادہ سلمان جو ہے وہ انہوں نے اپنا ولی اہد وہ بنے ہیں انہوں نے بہت سعودی عربیہ کے اندر ایک اصلاحاتی نظام مطارف کر آئے میں سمجھتی ہوں کہ ایک ریولوشنری سٹیپ ہے ان کا آج کا سعودی عربیہ بہت مختلف ہے اور ہمیں اب تا پرسیپشن اس کے لئے درست کرنا ہوگا اور قانون کی جتنی عملداری سعودی عربیہ میں ہے میں نے دیکھا ہے کہ آپ کوئی بھی لوگ محتاط رہتے ہیں کسی بھی جرم کرنے سے پہلے اس لئے اس لئے کہ نظام بہت اچھا ہے اچھا آپ وہاں کے قانون کی بات کر رہی ہیں سعودی بھی اسلامی ملک ہے پاکستان بھی اسلامی ملک ہے تو ایسا کون سا قانون ہے جو سعودی میں ہے اور یہاں پر بھی لاغو ہو جائے تو یہاں کا ماحول اور یہاں کی جو چیزیں ہیں وہ بھی سب ٹھیک ٹھاک ہو جائیں دیکھیں ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں اپنی اپنی جو ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں اصل چیز جو ہے قانون پر عمل درامت وہاں پر عمل درامت زیادہ ہے ہی سعودی عربیہ میں کوئی یہ نہیں سوچے کہ میں ٹرافک ویلیشن کروں سعودی عربیہ میں ابھی کووٹ سے انہوں نے جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے انہوں نے بقاعدہ ایک اپ مطارف کرائی ہے اور یہ انشور کیا ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ ویکسینیشن کرائیں چاہے وہ کسی بھی جو ہے نیشنیلٹی سے ان کا تعلق ہو جو سعودی عربیہ میں ہیں اور وہ اپ جو ہے وہ ہر ایک کو ایکٹیو کرنی پڑتی ہے اپنے فون پر اور وہ اس سے پھرا کمپلی ڈیٹا ہوتا ہے اگر اس جگہ پر جہاں پر وہ جا رہے ہیں کسی مال میں یا کسی جگہ پر یا کسی پبلک پلیس کے اوپر تو ایسو پیس بھی فالو کریں گے اس ایپ کو بھی ایکٹیو کریں گے تاکہ اگر کبھی نشان نہیں ہو جائے کہ اس جگہ پر کوئی بھی کووٹ کا جو ہے وہ پیشن تھا تو وہ ٹریک کر سکے کہ کون کو اس ایریا میں تھا اسی طریقے سے جن لوگوں کو کارنٹین کیا گیا ہے ان کو ٹریک کیا جا سکے جن لوگوں کی پھر ایک آمین نمبر ہے آئی ڈی نمبر ہیں اس سے لوگوں کے پتہ لگتا ہے کہ کتنی پوپولیشن ہے جو کہ آپ کی ویکسین ایٹ نہیں ہوئی ہے تو بہتری مطبع میں نے صحت کا بہتری جناب دیکھا اور یہ آج کی بات نہیں ہے میں نے سعودی اریبیہ کی اندر بہت ایک ایکٹیو لائف گزاری ہے جو آپ کی ہے میں وہاں پہ اور مجھے کبھی بھی میں آپ کو بڑے اس سے فخر سے اور بڑے خوشی سے کہتی ہوں کہ کبھی بھی مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ ہریسمنٹ ایٹ ورک آپ کا لہجہ آپ کے فقر کو بتا رہا ہے بلکل مجھے کہیں یہ احساس نہیں ہوا اور یہ جو ایک تاثر ہے کہ پتہ نہیں سعودی عربیہ بہت بیکورٹ کنٹری ہے لیکن ہر ملک کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے اپنے نامز ہوتے ہیں ہم اپنے کلچر کے مطابق اپنا لباس پہنتے ہیں اپنے کلچر کے مطابق ہم بہی بیئر کرتے ہیں ہمارا ہوتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں گے ایسا نہیں ہے وہاں پہ خواتین اور آج کی خواتین تو آج کل کی خواتین تو گاڑیاں بھی ڈرائیف کر رہی ہیں ہر دفتر میں آپ کو نظر آئیں گی آپ کو یہ اپنے پر نظر آئیں گے آپ کو ہر جگہ پہ جو ہے وہ خواتین بھرپور طریقے سے مردوں کی شانہ بشانہ مکہ مدینہ میں نظر آ رہی ہیں یہ بالکل مکہ مدینہ میں نظر آ رہی ہیں سیکیورٹی کے دمیداریوں میں باہر ہیں بلکہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ بہت سے ملکوں کے اندر خواتین وہ سعودی ارائیفیا کی سفیر ان کی پوسٹنگز ہوئی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا انقلابی قدم ہے لیکن یہ ریفارمز کا سلطلہ آہستہ آہستہ جاری تھا سعودی شورا کونسل کے اندر خواتین ہیں انہوں نے پل جاتی انتخابات میں حصہ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ان ریفارمز سے پہلے بھی بڑا ایک محفوظ قسم کا محول تھا اور دوسرے ایک مساواد بھی نظر آتی تھی مجھے کبھی میں نے یہ دیکھا کہ اگر ہمارا کوئی سٹاپ ہے ایون یہ بلے کی ڈرائیوری چوکی دار ہے وہ بھی وہی چیز لے رہا ہوتا تھا اس کی بھی پہنچ پہ ہوتی تھی جو ہم لے رہے ہیں جیسے پتہ جو لوگ سعودی ارائیفیا کو جانتے ہیں میں تو کہوں گے البیک کی بات کر دوں گی یا شورمے کی بات کروں گی تو ہر ایک ایک موتی خرید کے اندر میں نہیں سمجھنی کہ ایسا کوئی ہوگا جو کہ بھوکا سوتا ہوگا اسی طریقے سے جو لوگ اس بات کی جن کی مالی حیثیت پات کی جو ہے اجازت دیتی ہے وہ بڑے بھرکور طریقے سے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ خاموشی سے بھی جو لوگ مستحق ہیں ان کی اندار کریں ماشاءاللہ اچھا ایک بڑا دلچسپ سوال کرنے جاری ہوں آپ سے کہ وزیراعظم عمران خان پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں ریاست مدینہ بنانے کے لیے مزید کتنی تبدیلی درکار ہے دیکھیں میں ہی کہوں گی کہ دنیا اگر مدینہ تو منقورہ کی بات کریں گے تو دنیا کا پہلا کانسٹیوشن جو ہے وہ مساق مدینہ تھا جو ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطارف کیا جس کے اندر سب کی حقوق کی جو ہے گیارنٹی تھی دیکھیں کوئی انتقامی کروائی نہیں تھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے آپ کسی کو جو ہے وہ نیچا دکھائے جائے تو میں کہوں گی کہ آپ اپنے اندر تحمل لے کر آئے اور اپنے اپنی سوچ کے اندر غصت لے کر آئے اور جو ہے قانون پہ عمل درامت کریں اور آپ سے جو وادے کی ہیں دیکھیں ریاست مدینہ میں چھوٹ کا تو کوئی جگہ نہیں ہے تو ہاتھ باپس وادے بھی پورے کرنے پڑتے ہیں اور یہ ایک میں تمہتی ہوں کہ ہمیں جو ہے مذہب کو جو ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکل بلکل تو مذہب جو ہے وہ بہت میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو سیاست سے بہت بالتر چیز ہے اس کو ہم نا استعمال کریں تو بہتر ہے بہت خوبصورت جملہ کہا ہے کہ جی مذہب کو سیاسی مفات کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہیے سہر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور سعود عرب کے تعلقات الحمدللہ بہت اچھے ہیں لیکن ایسے کونس اگرابات کرنے چاہیے کہ اس کے بعد یہ تعلقات مزید مستحقم ہو جائیں اور کسی کے لئے بھی کسے بھی دشمن کے لئے یا دشمن سوچ رکھنے والے کے لئے یسی سا بلائے دیوار ثابت ہوں سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو جو ہم پاکستان میں ہیں دنیا میں ہمیں سعودی عربیہ کا پرسیپشن چینج کرنا ہوتا آج کا سعودی عربیہ جو ہے وہ بہت ہر لہاتے ٹیکنالوجی میں تعلیم میں صحت میں بہت آگے نکل چکا ہے سپیشلی جو ولی اہد ہیں شہزادہ محمد دن سلمان ان کا جو ویجن ٹوئی ٹھٹی ہے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ ایک اصلاحید پروگرام ہے جو سعودی عربیہ کو کہ سوائے صرف ایل کے اوپر ان کی ڈیپینڈنس نہ رہے کہ وہ صرف تیل کے اوپر نہ رہے انہوں نے ایک ریولیوشنری سٹیپ دیا ہے کہ اپنے ملکی اکانومی کو وہ بوسٹ کریں اور وہ لوگوں کو جو میں سمجھتی ہوں اس میں ہر چیز شامل ہے چاہے ہم بات کریں لیور مارکٹ کی ہم بنیادی حقوق کی بات کریں ہم اکانومی کی بات کریں ہم معیشت کی بات کریں ہم کلچر کی بات کریں ہم ٹوریزم کی بات کریں پھر جو ایک نیوم سٹی جو انہوں نے ایک نئی جدید شہر جو ہے وہ مغربی ساحل پر بات کر رہے ہیں جو جدید ترین ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ آرستہ ہوگا تو میں یہ سمجھتی کہ بہت مواقع ہیں پاکستان کے لیے بھی کیونکہ اتنی اس میں زیادہ جو ہے وہ جوپس نکلیں گی اگر ہمیں اس وقت درور پر اس بات کی ہے کہ ہم تیار کریں اگر آپ پتہ ہے کہ کچھ سے دنوں کوویٹ کی وجہ سے اور پلائٹوں کے بند ہونے کی وجہ سے اور سعویائی دیشن کی وجہ سے بہت سے جو پاکستانی وہاں پہ جو جاگ کر رہے تھے مواپس آئے اب یہ کہ ہمیں نئی مارکٹ تلاش کرنی ہے بلکل اور سعودی ایڈیا کے اندر میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے بڑے مواقع ہیں اگر ہمارے جو پروفیشنلز ہیں ہماری جو وہ لوگ جو ایکسپرٹس ہیں جو جن جو ٹیکنیکیلٹیز میں عبور رکھتے ہیں وہ اپنے لیے جو ہے سپیشلسٹ ہمارے وہ جو ہے پیش ڈی ڈاکٹرز ہیں آئی ٹی کے اندر جو ماہر ہیں ان کے لیے بڑے مواقع ہیں تو ہمیں اس کے اوپر بلکل جو ہے وہ نظر رکھتی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے سلسلے میں میں سوچتا ہوں کہ ہمارے سپارت خانوں کا بہت اہم رول ہے اوائی سی کے اوپر بھی میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی جیسے دیکھیں اگر آپ کا سفیر ایکسپریئنس ہوگا اوائی سی میں اس وقت جو ہے ایمبیسٹر رزوان شیخ وہ پہلے بھی سعودی ریبیا میں رہ چکے ہیں بڑا اچھا میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا وہ بی ایچ ایم بھی تھے پھر وہ وہاں پہ بھی رہے اوائی سی میں اب وہاں پہ پاکستان کے مستقل سفیر ہے تو میں نے دکھا کہ ایک دم سے ایک ریولیشنری آپ کو چین نظر آتی ہے کہ اب جو ہے اگلے سال پاکستان کے اندر کئی ایگزیویشنز ہوگی یہ ایک ایسا وقت ہوگا کہ جب ہماری جو انڈسٹریز ہے ہمارے جو تجارتی اور اقتصادی جو ہمارے پلاتفارمز ہیں وہ کنیک کریں وہ کنیک کریں اور تاکہ وہ جو ایک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے ایک نوامک ریلیشنز پوس کریں تو یہی موقع ہے کہ ہمیں معلوم ہو اور ہم اس سلسل میں یقینہ ہم ایک وائسی کے اوپر بھی ایک 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 ایکسکلوسیف پروگرام کریں گے تاکہ ہمیں پتہ جو ہے فورن منسٹرز اس کی سربڑائی بھی پاکستان کے پاس ہوگی تو میں سمجھتی ہوں پاکستان کے لیے بہت اپرچونٹیز ہیں اور اچھا سہر کامرائی یہ سعودی ویجن دو ہزار بیس تیس بڑا مشہور ہوا ہے میں چاہوں گے کہ اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں جی میں اسی کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سعودی ویجن ٹوئنٹی تھرٹی جو ہے یہ ایک بلکل ایک سمجھنے ایک ریگولوشنری پروگرام ہے جو ویجن ہے محمد بن سلمان کا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ جیسے کوئی بیس جو آپ کی اکانومی ہے اس پر انحصار نہ کریں بلکہ اپنی باقی انڈسٹریز کو بھی آپ جو ہے وہ بوس کریں ان کو سٹریند دیں ان کو جو ہے وہ استحقام دیں تو اس کے لئے انہوں نے ایک بڑا روبست قسم کا پروگرام بنایا ہے اور اس کے اندر ہی میں نے بتایا کہ پاکستان کے لئے جو ہے وہ پاکستانیوں کے لئے بڑے مواقع ہیں اور ہمیں ان اپورچنیٹیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے بلکل پاکستانیوں کے اندر بہت اچھے آئی ٹی سپیشلسٹ ہیں تو ان کو ضرور چاہیے کہ وہ اپنے لئے مواقع دنگے اس کے لابہ میں کہو گی کہ دفاع کشی روبی کے اندر سعودی اربیہ کا انہصار جو ہے جو جب انکی آتی ہے دیفنس کے ایک تو وہ امپورٹ پر ہے جس پہ زیادہ تر وہ دیکھ ہیں کہ انہصار جو ہے جس پہ ان کی منوپلی بھی چلتی ہے تو اگر پاکستان جو تابعن کے ساتھ وہ یہی پاکستان کی بہت اچھی ہے پاکستان بنا رہا ہے تو پاکستان وہ اندرسٹری وہاں پہ تائم کرنے میں سعودی ریبیہ کی مدد کر سکتا ہے اسی طریقے سے سپورٹ کے اندر کی ابھی جو ہے پرس محمد بن سلمان کے ساتھ سپورٹ سٹورزم ہر چیز کو بہت امیت دی گئی ہے تو آپ کی دیکھیں کہ پاکستان جو ہے سپیشلی اگر جیسے اپ ٹرکٹ ہے تو ان کی ٹیمز بنانے میں سپورٹ کے انفرسکٹر سید کرنے میں سپورٹ سکر میں سعودی اربیا کے ساتھ میں سمجھت ہمارے لیے بہت سی اپرچونیٹیز ہیں جن کو ہم آویل کر سکتے ہیں تو یہ جو ہمیں ان شعبوں کے اندر میں سمجھت ہوں کہ دونوں ملکوں کے اندر جب ہم سعودی ویجن ہمارے اکیڈیمیا وہ کنیکٹ کریں ہمارے سٹوڈنٹ کنیکٹ کریں تو یہ تاکہ ہم دوسرے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگے ہی حاصل کریں یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کی بہت ضرورت ہے سہر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب کا یہ 91 یوم وطنی دن ہے اور یہ ان کا تہوار ہے یہ کیا کرنے جا رہے ہے اس بار کیا اہد ہوگا کیا طریقے کیار ہوگا کیا جشن ہوگا کچھ ہمیں اس بارے میں بتائیں اچھا 1932 میں جب مملکت کا قیام ہوا کنگ عبدال عزیز السعود نے بنیاد ڈالی کینگڈم کی حجاز کو اور نجد کو اس کا الہا کر کے تو یہ دن اس کا ہے کہ آپ سمجھیں کہ سعودی عربیہ کا یوم تاسیز ہے یوم وطنی بھی اس کو کہتے ہیں اور بڑے پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے آپ کو سعودی عربیہ میں بھی ایسے ہی ملتے جیسے آپ پاکستان میں ملتے سعودی سعودی شباب آپ کو جھنڈے لے سڑکوں پر نظر آئے گی اور اس افرہ کی جو تھیم ہے home for us بڑا میں سمجھتی کے لیے ہم اس کی ڈیویلپنٹ کے لیے کیسے کردار ادا کریں یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت خوبصورت تھیم ہے اور وہ جو ہے دن بڑے پرجوش طریقے سے منایا چاہتا ہے اور سعودی عربیہ کا فوکس ہے کہ بیڈنگ ہلتھ کا نظام ہو سسٹین بلیٹی آف رسورس ہو سوشل ڈیویلپپنٹ ہو گورنمنٹ کی ایفیشنسی ہو لیو مارکٹ جو ہے وہ وائبریٹ ہو تو یہ تمام چیزیں جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ نیشنل ہریٹیج ہو تو یہ سب چیز کا ڈسپلے ہم دیکھیں گے یہ چیز کا ڈسپلے دیکھیں گے یومل وطنی پہ جو محمد بن سلمان ہے وہ ان کی بڑی اٹیچمنٹ ہے اپنے ویزن سے جب ایسا کوئی موقع آئے گا تو یقینا بہت خاص ہوگا ہوں یقینا بتائیں گے کہ انہوں نے اپنے اعداب حاصل کر لیے ہیں ان کی چاہتے دیں کہ سعودی ریبیا ایک وائبر ایک اچھی مضبوط سعودی ارب ایک امبیشیس نیشن ہو تو یہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں عملی طور پر نظر آئے گا اور ہمیں ویٹ کرنا چاہیے 23 سبتمبر کا سعودی ریبیا ایک نئی تاریخ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سہر کامران صاحبہ آپ بہت شکریہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے لیکن ایک بار پھر سے سعودی عرب کے تمام لوگوں کو وہاں پہ رہنے والے تمام باشندوں کو ہماری طرف سے پاکستان کی طرف سے سٹار نیوز کی طرف سے ناظرین کی طرف سے یوم الوطنی مبارک ہو اس کے ساتھ اجازت دیجئے اپنی مزبان شہزادی کمل کو اللہ حافظ